سلام پاکستان دہشت گردوں کا حملہ ناکام ہوا آرمی چیف نے سیکیورٹی داروں رینجرز اور پولس کی بروقت کارروائی کو سراہا جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ سیکیورٹی گارڈز نے اپنی جانیں قربان کر کے دہشت گردوں کو روکا اپنی بہادر قوم کے تعاون سے دہشت گردوں کی ہر کوشش کو ناکام بنائیں گے آرمی چیف نے کہا کہ ملک میں دیر پا امن شہدہ کی قربانیوں کے نتیجے میں ہی ممکن ہوا ہے ڈی جی رینجرز سیند میجر جنرل عمر بخاری کا کہنا ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج حملے میں بھارتی خفیہ ایجنسی روکا ہاتھ ہے ملک دشمن ایجنسیز پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتی ہیں دہشت گرد قتل و غارت اور یرگمال بنانے کے ارادے سے آئے سیکیورٹی فورسز نے آٹھ منٹ میں تمام دہشت گردوں کو مار ڈالا پاکستان سٹاک ایکسچینج کی پردے اس پہ دس بج کے دو منٹ پر ایک گاڑی جس میں چار دہشت گرد سواق تھے وہ آئے اس پورے واقعہ کا جو احتکام ہے وہ دس بج کے دس منٹ پر کھو گیا وہاں پہ جو ایک سیکیورٹی اپلیٹس تھا انہوں نے آٹھ منٹ میں ان چار دہشت گردوں کو مار ڈالا چار دہشت گرد اس عظم کے ساتھ پاکستان سٹاک ایکسچینج پر آئے تھے کہ وہ اس سٹاک ایکسچینج کی بیلڈنگ میں اندر جائیں گے اور نہ صرف وائلنس کریں گے لوگوں کو ماریں گے بلکہ ہوسٹیج بنانے کے بھی ارادہ رکھتے تھے یہ دہشت گردوں کے کیا آزائیں تھے پاکستان کی خوشحالی کو تھیز پہنچانا ایدھر جو انویسٹرز ہیں وہیں کے کانفیڈنس کو شہتر کرنا وہ اپنے کسی بھی حدف میں کامیاب نہیں ہو سکے کراچی سٹاک ایکسچینج میں حملے کے بعد بھی تمام تر کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں سبائی وزید ناصر حسین شاہ اور اے کئی ڈی سیکیورٹی کے چیرمن اکیل کریم ڈھیٹی کا کہنا ہے کہ اس حملے میں بھارت ملوث ہے بھارت سن لے کہ ہمارے ادارے ہر طرح کے صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں مقاصد تھے نقصان پہنچانے کے وہ کمپلیٹ فیل ہو گئے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اسی طرح متحد رہے ہیں اور اپنی سیکیورٹی فورس کے ساتھ گھرے رہے ہیں اور کسی قسم کا عوام پینک نہیں کرے گی تو میں سمجھتا ہوں ہماری سیکیورٹی فورس میں اتنی صلاحیت ہے کہ دوسمن کے اس طرح کے مقابلے کو یہ ناکام بناتی رہے گی اور بنا سکتی ہے اور پاکستانی عوام سیف ہاتھوں میں ہیں اور کسی قسم کا ہمیں پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں اور جوانوں کے شانہ بشانہ ہیں تو جو بھی ملک دشمن اناصر ہیں وہ سن لیں کان کھول کر کہ ان کی ازائم خاک میں ملا دیں گے اور ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کی غرم ان کی سفارتکاروں نے شدید الفاظ میں مضمت کی ہے آزربائی جان کے سفیر علی علی زادہ ترک سفیر مصطفیٰ یرداکل برطانی ہائی کمیشنر ڈاکٹر کرسٹین ٹرنر کینیڈین ہائی کمیشنر وینڈی گلی مور اور یورپی یونین سفیر انڈرولا کیمینارہ نے اس حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے آزربائی جان کے سفیر علی علی زادہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی گارڈز اور سب انسپیکٹر کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہیں ترک سفیر مصطفیٰ یرداکل نے پاکستان کی سلامتی کی خواہشات کا اظہار کیا ڈاکٹر کرسٹین ٹرنر نے شہدہ سے اظہار تازیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان غیر مستحکم نہیں بلکہ مزید مضبوط ہوگا وینڈی گلیمور کا کہنا ہے کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے بروقت جواب سے کراچس ٹاک ایکسچینج کے سٹاف کے جانے بچالیں سفیر یورپی یونین کا کہنا ہے کہ معصوم جانوں کے قتل کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا سندھ حکومت نے وفاق کے ٹیکس جمع کرنے سے انکار کر دیا سندھ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وزیر ایکسائز کو وفاق کے ٹیکس جمع کرنے سے روک دیا سندھ حکومت نے وفاق کے ٹیکس جمع کرنے سے انکار کر دیا ہے سندھ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وزیر ایکسائز کو وفاق کے ٹیکس جمع کرنے سے روک دیا ہے اس لیے کہ بغیر ہماری کنسنٹ کے ایک انکم ٹیکس تو ہمیں لگا دیا اور شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم معیشت کی تباہی پر قوم سے معافی مانگیں وزیراعظم اعتراف کریں کہ نہ اہل ہوں یا پھر معافی مانگیں آپ نے ہر پاکستانی کی جیب پر ڈاکہ ڈالا ہے وزیراعظم کسی چیز کا نوٹس نہ لیں خود کو کرنٹینہ میں رکھیں وزیراعظم جس بات کا نوٹس لیتے ہیں اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ استیفہ دیں اور گھر جائیں ہمارا وزیراعظم کے لیے دو ہی آپشنز رہتے ہیں دو ہی آپشنز رہتے ہیں یا ہمارا وزیراعظم مان لے کہ وہ غلط ہے معافی مانگیں عوام سے معافی مانگیں اس ہاؤس سے کہ میں نے غلط فیصلے کیے ہیں میں نے اس ملک کا معیشت کو تباہ کیا ہے میں نے ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو خطوہ میں ڈال دیا ہے مجھے معاف کیجئے اب ہم سب مل کے کام کریں ایک پاکستان ہو کے کام کریں اور سارے مسائل کا حل کریں یا ہمارا وزیراعظم استیفہ دے کھر چلے جائے اور کسی قابل افراد کو یہ کام سونپا جائے اور یہ لوگ غریب عوام کے جیب سے چوری کر کے بڑے بڑے آئل کمپنیز کو پروفٹ دے رہے ہیں بہتر ہی ہوگا کہ ہمارا وزیراعظم اپنے آپ کو کارنٹینہ میں رکھے کوئی نوٹس نہ لے کوئی تقریح نہ کرے کوئی پریس کانفرنس نہ کرے اور قومی اسمبلی جلاس میں خواجہ آصف اور فواہ چودھے کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی فواہ چودھے نے خواجہ آصف کو بولنے سے روکنا چاہا تو خواجہ آصف بولے تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں کروں گا کہ یہاں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا اس پر فواہ چودھے بھی غصے میں آ گئے اور تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا تو اٹھے مطلق میں ایسی 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 اگلان کرنا خدا دی قسم تو انہیں جگہ نہیں لبنی ہے سال دیوے میں اچھا ہی کہہ رہا ہوں سر یہ پچھلے بارہ تیرہ دن سے جو بھٹ کر رہا ہے میں سنا دوں گا سارا کچھ یہاں پہ نو کراسٹاک پلیز نو کراسٹاک پلیز تشریف رکھے پلیز پلیز نو کراسٹاک سر ان کی ایکٹیوی نہیں ان کی اٹھے دن سے ہوا جنابے سپیکر جنابے سپیکر میں آپ کو بتاؤں گا آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگیں گے لوگر ساپ نہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتے ایک بندہ جو برزی بات کر دے جی جنابے سپیکر اس سچ جو ہے بڑا کڑوا ہوتا ہے بہت کڑوا ہوتا ہے شاہ صاحب نہیں 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 دیکھیں یہ یہ ان کے پارٹی کی ریسپانسیبیلیٹی ہے یہ ان کے پارٹی کی مسلم لی کاف کے رکنے قومی سمری مونس الہی نے ٹویٹ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے کل کہا کہ پی ٹی آئی حکومت اپنے مدد پوری کرے گی لیکن ساتھ میں انہوں نے سوال کیا کہ کیا صرف مدد پوری کرنا زیادہ ضروری ہے یا عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنا مسلم لی کاف کے رہنما مونس الہی نے ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے پی ٹی آئی حکومت کی مدد پوری کرنے کے بارے میں تو بات کی ہے لیکن کیا صرف مدد پوری کرنا زیادہ ضروری ہے یا عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنا پاکستان سٹاک ایکسچینج حملے میں شہید سیکیورٹی گارڈ افتخار فضل گھر کا واحد کفیل تھا شہید افتخار فضل پانچ بچوں کا باپ تھا افتخار فضل کی تنخواہ اٹھارہ ہزار اوپے تھی اور اس نے یکم جولائی کو نوکری سے ریٹائر ہونا تھا پاکستان سٹاک ایکسچینج حملے میں شہید سیکیورٹی گارڈ افتخار فضل اپنے گھر کا واحد کفیل تھا اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جعوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جعوید بتائیے گا افتخار فضل کے بارے میں کہ پاکستان ایک سٹاک ایکسچینج کے ملازم تھے یہ گارڈ افتخار واحد ولد ہے افتخار فضل واحد جو ہے وہ ساٹھ سال ان کی عمر تھی اور اٹھارہ ہزار روپے ان کی مہاوار تنخواہ تھی اور تقریباً یکم جولائی کو جو ہے وہ ان کی پاریک تھی جس پر انہوں نے ریٹائرمنٹ لینی تھی اور ریول پائٹی ہی دی جانی تھی ساتھیوں کے ساتھ اور تمام طرح انتظامات بھی کیے گئے تھے اور آج صبح بھی جو ہے وہ اپنے دوستوں سے جب ان سے بات ہوئی ہے تو یہ ملاقات بھی یہ کہنا تھا کہ اب مزید ہے جو ہے وہ صرف دو روز رہ گیا اس کے بعد آپ نے ریٹائر ہو جائے لیکن آج دو روز پہلے جو ہے وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے اندر جام شہادت نوش کیا پاچ بچے جو ہے اور ایک دیوہ دیوہ کو نوائیکین میں چھوڑا ہے پاچ بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ ماظر ہے جس کی کفالت بھی جو ہے ٹھیک ہے جعوید قائم خانی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور کراچی حملے میں دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے والے ریپیڈ رسپانس فورس کے جوان محمد رفیق سومرو کے گھر جشن کا ساما ہے گھر پر احباب اور اقارب کی جانب سے مبارک بات کا سلسلہ بھی جاری ہے ہماری نمائندے امین ڈیپلائی وہاں پر موجود ہیں ان سے تفصیلہ جانیں گے امین بتائیے گا کیا کہنا ہے گھر والوں کا جی بالکل کراچی اسٹاک ایکسین پر جو دہشت گردہ نہ حملہ کیا گیا تھا اس حملے کو بڑی مضبوط حکمت عملی کے ساتھ اور جفاکشی کے ساتھ بہدری کے ساتھ دلیری کے ساتھ ناکام بنانے والے سیکیورٹی داروں کو پورے ملک کے لوگ سلام کہہ رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمرکورت کا سہرہ تھرکہ باسی محمد رفیق سمرو جو کہ اس سیکیورٹی داروں کے ساتھ تھا جنہوں نے گولیاں چلا کے دہشت گردوں کو اپنے کیفر کا انجام تک پہنچایا میں اس وقت موجود ہوں ان کے گھر پر جہاں پر ایک خوشی کا سمائے عید کا سمائے اس کے والدین ان کے بھائی سب مبارک بات کافی لوگوں سے وصول کر رہے ہیں فون کر رہے ہیں ان کو مبارک بات دے رہے ہیں میں اس وقت ان کے والد صاحب کے ساتھ موجود ہوں ان سے بات کرتا ہوں کہ آپ کے احساسات کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تم مجھو پٹ دیکھو پولیس میں بھرتی تھے ہو انشاءاللہ تعالیٰ جی کو کارنام ہوتے ہو ان کے کرے دیکھا رہے ہیں اسی ان میں دیڑا خوش ہوں آج رفیق سمرو کی وجہ سے اس پورے گاؤں کو پورے پاکستان نے پہچائنا ہے ٹھیک ہے امین ڈیپلائی بہت شکریہ اس بار میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف نونلی کے ارکان نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر دیا ہے لاہور کے فلیٹیز ہوتل سے پریس کلب تک کل ارکان صبح اسمبلی احتجاج کریں گے اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمر بتائے گا کس وقت یہ احتجاج ہوگا جی پاکستان مسلم نگنون نے حکومت کی ناکس پولیسی اور پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کل احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق کل جو پنجاب اسمبلی کا اصلاح ہوگا اسی حوالے سے فلیٹیز ہوتل سے لے کر لاہور پریس کلب تک مسلم نگنون کے ارکان صبح اسمبلی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کریں گے مسلم نگنون کے ذرائع کے مطابق اس احتجاج کا مقصد حکومتی ناہلی کو جو ہے وہ واضح کرنا ہے مسلم نگنون کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت عوامی مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے جبکہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے سے عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے اور اسی حوالے سے مسلم نگنون کے سے تعلق اکنے والے ارکانیں صبح اسمبلی کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ کل جو دو بجے احتجاج ہوگا فلیٹیز ہوتل سے لے کر لاہور پریس کلپ کے دوسرے شکر ڈالفین بائیک پر گیند کیوں لگا لاہور کے علاقے اسلام پورا میں ڈالفین اہلکاروں نے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ڈالفین اہلکاروں نے گلی میں کرکٹ کھیلنے والے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا گلی کے بزرگوں نے نوجوان کی ڈالفین اہلکاروں سے جان چھڑائی محض بائیک پر گیند لگنے کی وجہ سے ڈالفین اہلکار آپے سے باہر ہو گیا اور نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا یہ واقعہ پیش آیا ہے لاہور کے علاقے اسلام پورا میں جہاں پر نوجوان کو ڈالفین اہلکاروں کے جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور گلی کے بزرگوں نے نوجوان کی ڈالفین اہلکاروں سے جان چھڑوائی محض بائیک پر گیند لگنے کی وجہ سے ڈالفین اہلکار آپے سے باہر ہو گئے ایک اور مسیحہ نے کرونا سے اپنے مریض بچاتے ہوئے جان نسار کر دی پروفیسر آف پلمنالوجی ڈاکٹر خالی چودری کرونا سے جان بر نہ ہو سکے ڈاکٹر خالی چودری میوہ ہسپتال میں زیر علاج تھے اور چند روز سے وینٹی لیٹر پر تھے جہاں پر وہ جان بر نہ ہو سکے اور زندگی کی بازی ہار گئے ایک اور مسیحہ نے کرونا سے اپنے مریض بچاتے ہوئے جان نسار کر دی لاہور کے علاقے فیروسپوروڑ پر کینچس ٹاپ کے قریب زیر تعمیر امارت گر گئی امارت کے ملبے تلے سات سے آٹھ لوگوں کے دبے ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں یہ حادثہ پیش آیا ہے لاہور کے علاقے فیروسپوروڑ پر کینچس ٹاپ کے قریب جہاں زیر تعمیر امارت گر گئی ہے اور امارت کے ملبے تلے سات سے آٹھ لوگوں کے دبے ہونے کی اطلاع ہے فوری طور پر اسکیو کارروائیوں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے موسیقی